ہیلو دوستو ہم ہنی بیز یا مدومکھیوں کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ ہمیں شہد دیتی ہیں دوسرا یہ دنگ بہت برا مارتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے جیسے ان کا نیوکیشن سسٹم، کمیونکیشن سسٹم، چھتہ بنانے میں یوز ہوتی ایکسٹریم، میتومیٹکس اور سائنس، ان کا شوشل بیہیوئر بہت انٹریسٹنگ ہے ان کی دنیا آج ہم ان کی ایک ایسی بڑی دین کے بارے میں بھی جاننے گے جسے سن کر آپ چاؤں جائیں گے ہنی بیز کے بینہ ہمارا استیتو بھی خطرے میں پڑ جائے گا تو بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائز مچ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں سو لٹس سٹارٹ ہنی بیز پانچ کروڑ سال سے بھی زیادہ سمیں سے پرتیوی پر رہ رہی ہیں یہ ویل آرگنائز سوسائٹیز میں رہتی ہیں اس میں دو طرح کی مدھو مکھیاں ہوتی ہیں رانی مکھی یا پین بی اور ورکر بیز پین بی کا کام انڈے دینا ہوتا ہے یہ دن میں دو ہزار تک انڈے دے سکتی ہے ورکر بیز کا کام چھتہ بنانا ان کو مینٹین کرنا شہد اکٹھا کرنا بچوں کو سبھالنا ساف سفائی رکھنا اتیادی ہوتا ہے اگر کوئی مکھی چھتے کے اندر مر جاتی ہے تو اس کو بھی ترنت باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ مری ہوئی مکھی کے کارن اور مکھیاں بھی بیمار ہو سکتی ہیں یا مر سکتی ہیں شہد اکٹھا کرنے کے لیے انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اڑتی ہوئی آنی بیز اپنے پنکھوں کو ایک سیکنڈ میں لگ بھگ ایک سو نبی بار ہلاتی ہیں اور چوبیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہیں ایک کلو شہد اکٹھا کرنے کے لیے سبھی مکھیوں کو کولیکٹیولی ڈھائی لاکھ کلومیٹر اڑنا پڑتا ہے اور بیس لاکھ فولوں کا رس چوٹنا پڑتا ہے ان کی دو پیٹ ہوتے ہیں جن میں سے ایک پیٹ سپیشلی شہد اکٹھا کرنے کے لیے ہوتا ہے اپنی اور اپنی گروپ کی شرکشہ یہ دھنگ مار کے کرتی ہیں لیکن دھنگ مارنے کے بعد اس مکھی کی خود بھی موت ہو جاتی ہے ایسے یہ اپنی جان دے کر اپنے گروپ کو سرکشہ پردان کرتی ہیں ان کی چھتہ بنانے کی کلا بھی کمال ہے میتھمیٹکلی بات کریں تو بھی یہ کسی عجوبے سے کم نہیں چھتے میں ہیکساغنل شیپ کا یوز کیا جاتا ہے جس سے چھتہ بنانے میں مینیمم کام کر کے سٹورج کے لیے میکسیمم سپیس ملتی ہے ہیکساغنل شیپ کے بلوکس آپس میں اچھی طرح فٹ ہو جاتی ہیں ہیکساغن کے علاوہ اور کسی بھی دوسری جیومیٹریکل شیپ میں یہ تین کوالٹیز نہیں ہوتی لیشٹ ایفرڈ میکسیمم کپیسٹی اور پرفیکٹ فٹنگ ایبیلیٹی ہنی کا یوز ہم بہت پرانے ٹائم سے کرتے آ رہے ہیں یہ اتنے کمال کی چیز ہے کہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتا ایجپٹ کے ہزاروں سال پرانے پیرامیڈز میں بھی شہد ملا ہے جو کی بلکل ٹھیک ہے اور کھانے جوگے ہیں ہنی بیلز کا نیویکیشن سسٹم بھی کمال کا ہوتا ہے یہ آپس میں کومیونیکیٹ بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں آٹھ کی شکل میں ڈانس کر کے جیے اپنے ساتھیوں کو ایکوریٹلی بتا سکتی ہیں کہ شہد کا سورس کتنی دور ہے اور کس ڈائریکشن میں ہے نوبل لوریٹ اشٹریان ایکولوجسٹ کارل ون فرش نے ان کے ڈانس کو بڑے ایکوریٹلی ڈیکورڈ کرنے کا میتھر کھوجا تھا اس ڈانس کو ویگل ڈانس کہا جاتا ہے اس فوٹو میں آپ ویگل ڈانس کا ایکزامپل دیکھ سکتے ہیں اس میں ویگل ڈانس کی ڈائریکشن ورٹیکل لائن سے پنتالیس ڈگری اوپر کی اور ہے اس کا مطلب ہے کہ سورس سوریہ کے دائیں اور پنتالیس ڈگری پر ہے دوری کا انومان ویگل ڈانس میں لگے ٹائم سے لگایا جاتا ہے ویگل ڈانس کا ایک سیکنڈ لگ بگ سانسو پچاس میٹر کو درشاتا ہے ویگل ڈانس کے ٹائم ہنی بیز اپنا پیٹ بھی ہلاتی ہیں اگر پیٹ کی وائبریشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور ہنی سورس بہت بڑیہ ہے ہنی بیز کی ہم کو سب سے بڑی دین پولینیشن ہے پودھو میں پراغ کن کا نر بھاگ سے مادہ بھاگ میں ٹرانسفر ہونا پولینیشن کہلاتا ہے ہنی بیز شہد اکٹھا کرتے ٹائم ایک فول سے دوسرے فول پر جاتی ہیں اس طرح یہ پراغ کن بھی ٹرانسفر کرتی رہتی ہیں اور پولینیشن پروسیس چلتا رہتا ہے بہت سے فصلیں اور فل پولینیشن کے بینا پیدا ہو ہی نہیں سکتی انسیکٹس دوارہ کی جانے والی پولینیشن میں اسیفی صدی صرف ہنی بیز دوارہ ہی کی جاتی ہے ہماری بھوجن کا تیسیفی صدی حصہ ہنی بیز کے کار نہیں ہے سیو بیر ناش پتی بادام گوہ بھی پیاج گاجر سرسوں کپاس سب ہنی بیز کی دین ہے گلوبل فیبرک پروڈکشن میں ہنی بیز کا 35% جوگدان ہے مطلب ہنی بیز کے بینا ہم لگ بگ ننگے ہی ہو جائیں گے اور بھوکے ہی مر جائیں گے پولینیشن کی مارکٹ ویلیو لگ بگ 17 لاکھ کروڑ روپیز ہے یورپ اور امریکہ میں ہنی بیز کو پولینیشن کے لیے بہت بڑے لیبل پر پالا جاتا ہے پولینیشن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ٹرکس میں بھر کر بڑے دھیان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے ایسے ٹرانسپورٹیشن میں انہیں ہزاروں کلومیٹر پورے سال گھمایا جاتا ہے ہنی بیز کے بینا ہم اپنے زندگی سوچ بھی نہیں سکتے ہنی بیز کے ابحاو میں ہینڈ پولینیشن کرنا پڑے گا جو کی بہت مشکل کام ہے اور اسے آؤٹپٹ بھی بہت کم آتی ہے بہت چنتہ کی بات ہے کہ 2006 کے بعد ان کی پوپولیشن بڑی تیجی سے کم ہو رہی ہے یہ کلونی کلیپس ڈس آرڈر کا شکار ہو رہی ہے اسے بہت ساری مکھیاں اپنا چھتا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور واپس نہیں آتی اس ڈس آرڈر کے کئی کارن ہیں جیسے ایک ہی طرح کی فصل کی پیداوار کے کارن ڈائیورسٹی کی کمی ہنی کارن کیمیکلز کا کھیتی میں ضرورت سے زیادہ یوز پولن کی کمی اور الگ الگ بیماریاں اگر ہم نے ان کارنوں کی روک تھام نہ کی تو ہماری فوڈ چین بہت بری طرح پرواویت ہوگی اس کے کارن صرف ہمارے گارڈنز میں پھولوں کی کمی نہیں ہوگی بلکہ ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر بھی بھوجن کی کمی ہو جائے گی ہمیں اپنا بہیویر چینج کرنا پڑے گا پیسٹی سائیڈز کا یوز کم کرنا پڑے گا اور فصلوں میں بھی ڈائیورسٹی لانی ہوگی اگر آس پاس کھالی جگہ ہو تو پھول دار پودھے ضرور لگائیں اس وشے کے بارے میں جاننے کے لیے لنکس ڈسکریپشن میں دیئے گئے ہیں یاد رہی ہنی بیز کا اچھا پوچن ہماری اپنی خوشحالی ہے ان کا بچاو ہمارا اپنا بچاو ہے اگر ہم نا صدرے تو ہمیں یہ دن بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں آس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کے اس پارے میں کیا ویچار ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو جادے سے جادہ شیئر کریں ویڈیو بنانے مہتر ٹائم لگتا ہے پسند آئی ہو تو لائک ضرور ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہم آپ کے ساتھ ایسی ایمپورٹنڈ سائنٹیفک لوجیکل اور فیکٹ بیسٹ نالج شیئر کرتے رہیں گے دھنیواد